اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے ڈارک سرکل کو ہائٹ کر سکتے ہیں سٹیپ پہ سٹیپ میں ان سب پروڈیکٹ کا یہ یوز کروں گی اور سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیے ری ریزلٹ کس طرح سے میلسنگ دکھائی دے رہا ہے آپ کو تو اب میں سٹارٹ کروں گی ان سب پروڈیکٹ سے جس کے لیے آپ کو اس طرح کا فلیٹ بلینڈنگ برش چاہیے ہوگا وہ تو آپ کی مرضی آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک یہ فلیٹ برش تو آپ نے ان سب چیزوں سے اپنا کام کرنا ہے جو کہ آپ کو میں آج بتاؤں گی اس ویڈیو میں ٹھیک ہے میرے پاس ہے یہ کلر کریکٹر جس میں میرے پاس 3 ڈارک شیڈ ہیں جو کہ آپ کنٹرور بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جی آپ میرے پاس یہ 3 کلر ہیں جس کو میں پہلے ریویو آپ کو چیک کرواؤں گی کہ یہ کتنے امیزنگ کریمی ہیں کریمی وینٹر کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں اور ویسے بھی بلینڈنگ میں آسانی ہوتی ہے میرے پاس جی یہ ہے ڈارک کسٹروم کنسیلر ٹریو والوں کا جو کہ یہاں کا نہیں ہے آٹ اوف کنٹری کا ہے یہ میرے پاس تو میں اس کو اپنی یوز کروں گی جی اپنی آئی ایریے کے جتنے بھی میرے ڈارک سرکل ہیں اس کو میں ہائیڈ کروں گی سب سے پہلے آپ نے یہ سٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے میک اپ سے پہلے مطلب فاؤنڈیشن سے وغیرہ سے پہلے تو جہاں جہاں آپ کے پیمپل سپورٹ جتنے بھی ہیں ایکنی اس کو آپ اس سے ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ٹو کی باری آتی ہے تو میں اب جی کروں گی ایک بیسٹ فاؤنڈیشن جو کہ میری سکن پر سوٹ کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کریمی ہے گلیمرس کا یہ فاؤنڈیشن تو میں اس کو اپنے فیس پر اپلائے کروں گی آپ یہ سٹیپ فول فیس پر اپلائے کریں گے وہ بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں ڈسکریپشن میں آپ کو میں دے دوں گی اس وہ میری چینل پر آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو جی اب یہ صرف میں آئی ڈارک سرکل کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے ہم اپنے ڈارک سرکل کو آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فاؤنڈیشن کا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کی سکین ٹون کے بالکل ایزیکٹ ہو جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ نے وہ لینا ہے اس کے بعد بیوٹی بلینڈر سے ڈیپ ڈیپ کر کے بلینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے میرے پا یہاں پر یہ والا کنسیلر ہے تو جی میں ایک فلیٹ بلینڈنگ برش لوں گی اس طرح سے کنسیل بلکل نہیں کرنا میں آپ کو نیو ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ اچھے سے کنسیل کر سکتے ہیں اپنے آئی ایریے کو انر کورنر کے نیچے آپ نے اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آؤٹر کورنر پر تھوڑا سا اپلائے کر دینا ہے باقی کا آپ اوپر کی آئیس پر آئے برو کو شیئر دینے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ جو ٹرک ہے اس سے آپ کا بلکل بھی آئی بلکل بھی جو ڈرک سرکل ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے اور بہت اچھے سے ہی کور ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جی اس کو اچھی طرح سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے ڈیپ ڈیپ کر کے یہ فیس پورڈر نیچرلی میں یوز کروں گی میڈورا کا جو کہ مجھے سوٹ کرتا ہے آپ کو جو سوٹ کرے آپ وہ لیجئے میں نے اس کا سپنج لیا ہے پہلے اسے ڈیپ ڈیپ کر کے میں نے گھسنا نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کا جو بھی پروڈیکٹ آپ نے سکین پر لگائے خراب ہو سکتا ہے دیکھیں بلکل بھی کریس لائن نہیں آئی اوپر آئیس کر کے لگائیں گے تو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی میک شور لائک سسکرائب ضرور دیجئے گا اللہ حافظ